اس وقت موجودہ حالات چیک کر کے آپ دیکھ لیں یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بارتی اور اسرائیلی ایجنسز کے لوگ موجود ہیں کنٹرول ان کا موجود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں یہ وہاں پر جو بارتی تیارے آ رہے ہیں جو اسرائیلی تیارے وہاں پہ آ رہے ہیں جو اسرائیلی کمانڈوس وہاں پہ آ رہے ہیں جو وہاں پہ سی ای اے کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مازد کے ساتھ میں بہت ڈپریس ہوں مجھے بہت فرسٹیشن ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اب ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ طالبان انڈریکٹلی ڈریکٹلی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اب ہمارا انفلنس ویسا بھی نہیں رہا ہم اگر پوری طرح ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو طالبان مازد کے ساتھ ٹی ٹی پی والے ہم پہ چھوڑ دیے جائیں گے ویس کا جو سٹائل ہے ہمیں کچھ نہ کیے بغیر یہ ہمیں بہت کچھ نقصان پر جا سکتے ہیں اب دیکھیں اگر اگر ہماری ایکسپورٹ اپنے امریکہ کی ہیں بیس پرسنٹ قریب یورپین یونین کی ہیں یہ ہمیں بند کر دیتے ہیں تو ہماری لئے مشکل ہو جائے گی ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی دبائے تینکیو فرنڈز سب آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں خطے کی صورتحال کی افغان کی افغانستان کی صورتحال جس پہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی بات چیت ہوئی آج گور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف نے صدارت کی ہے اور خطے کی مجموعی صورتحال پہ بات چیت کی اور سرحد پہ نگرانی مزید سخت کرنے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان میں افغان جنرل کا تبدیل ہو جانا طالبان کا دار الحکومتوں میں نو دار الحکومت ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے صوبہ کی دار الحکومت میں قبضہ کر لیا ہے کابل کی طرف وہ کہتے ہیں دو ہفتوں میں ہم قدم بڑھا لیں گے تو اس پوری مجموعی صورتحال میں امریکہ کا کردار کیا ہوگا کیا وہ بیک فٹ پہ ہی رہے گا نہیں امریکہ بیک فٹ پہ نہیں رہے گا اب کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں یہ وہاں پر جو بارتی تیارے آ رہے ہیں جو اسرائیلی تیارے وہاں پہ آ رہے ہیں جو اسرائیلی کمانڈوس وہاں پہ آ رہے ہیں جو وہاں پہ سی اے اے کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ را کے لوگ بیٹھے ہیں جو وہاں پہ مساد کے لوگ بیٹھے ہیں کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر بیٹھے کیا امریکہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے بھئی سب کچھ تھا امریکہ ایک پریشر اپنے ملک کے اندر سے پریشر باہر سے پریشر فوجیوں کی طرف سے بقیدہ بارتی فوج کے اندر ایک بڑا اٹھنے ملک طوفان پینٹاگون کی طرف سے پریشر اس سارے معاملات پر وہاں سے نکلے جب نکلے تو اب ان سے افورڈ نہیں ہو رہا تھی بہت سے چیزیں پلاننگ ان کی جو تھی وہ یہ تھی اور اس کے بعد وہاں پر بارتی فوج وہ بھی افغانستان میں آ جائے گی وہاں پہ مساد کے لوگ بھی ہوں گے اسرائیل کے کمانڈو بھی آ جائیں گے اور دیگر جو انہوں نے اپنی دہشتگر تنظیموں کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی آ جائیں گی اور وہ طالبان کو ایرام سے گرا لیں گے اور اس کے بعد بیک پہ رہ کے ہم سب کچھ کر دیں گے ان کی یہ پلاننگ ہوگی نکام اس لیے کہ طالبان بھی اپنی پوری ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے طالبان آگے طالبان نے کب سے کر لی ہے اب اس خطے کی صورتی حرچ جیسا تبدیل ہو چکی ہے طالبان نے سب سے پہلے چائنہ ریشیا امریکہ چائنہ ریشیا ایران تجکستان کس کس طرف انہوں نے اپنے وفود نمیجی انہوں نے کہا ہم کوئی دیشتگر نہیں کریں گے ہم کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم جو موجودہ حالات جا رہے ہیں نہیں ہوگا اس طرح میں آپ کو ایک بری خبر دے گا افغانستان کے حوالے سے یاسر تین بیلڈنگیں کابل کے اندر تین بیلڈنگیں ان تین بیلڈنگز کے اندر اس وقت غیر ملکی فوجی غیر ملکی خفیہ جنسیوں کے اہم ترین افراد اور وہاں پر ان کے سمجھ لے کہ ہیڈ آفیس کے بعد جو سب آفیس ہیں وہ بن چکے راہ مساد تو آر ایڈی وہاں پہ راہ مساد سی اے اے کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں لیکن راہ صاحب کتنے عرصے تک یہ جو وہ ان کو یقین یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت اسرائیلی کمانڈوز موجود ہیں وہاں پر انڈین فورسز موجود ہیں وہاں پر کچھ ایسے لوگ جن کے خالب ہے ویسے محالفت کی جاتی تھی کہ جناب یہ دہشت کر دے ہیں لیکن سب کو بتا چل گیا تھا کہ دائش کے بیچے کون کھر ہے سب کو بتا چل گیا تھا کس کے بیچے کون کھر ہے وہ ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ ایک خوفناک پلاننگ کر رہے ہیں یہ ایک نفرت پیدا کریں گے اس کے بعد ان کو یقین ہے کہ ہم قابل میں بیٹھ کے کوئی ایسا کھیل کھیل دیں گے ایسا کھیل کھیل دیں گے کہ غیر ملکی جو فوجی ہیں ان کے ذریعے غیر ملکی تیاروں کی ذریعے فوجی تیاروں کے ذریعے طالبان پر حملے کروائیں گے ان پر بمباری کرائیں گے اس کے بعد بہت آسانی وہاں نکل جائیں گے اور طالبان گندے بھی ہو جائیں گے انٹرنیشنل سطح پر سارا معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان پر انظام اتنے لگا دیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے میں آسانی ہوگی ایسا نہیں ہوگا آج پاکستان نے بہت سی چیزیں ان کی بین کاب کر دیں گے آنے والے دنوں میں بین کاب کر دیں گے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گے یہ جو میں نے تین آپ کو امارتیں کہیں گے تینوں امارتیں جو ہیں یہ بالکل اس علاقے میں ہے جہاں پر ان کا خفیہ اجنسی کا ہیڈ آفیس ہے تو وہاں پہ تینوں امارتوں کے اندر جو سابق کچھ ہو ہے اور کابل ائرپورٹ اور ائر بیس کا کنٹرول کس کے پاس وہ بھی انہی انہی میں بتا ہوں ہی کہا رہا ہی ائرپورٹ اور ائر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ ہاتھ بارت اور اسرائیل کے لوگ پاس ہیں یہ آپ کو محمد صدقہ اطلاع دے رہا ہوں ائر بیس اور کابل ائرپورٹ میں اس وقت موجودہ حالات چیک کر کے آپ دیکھ لیں یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بارتی اور اسرائیلی اجنسیز کے لوگ موجود ہیں کنٹرول ان کا موجود ہے وہ افغان اجنسیوں کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کرتے ہیں وہاں سے سارا کچھ چر رہا ہے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے وہاں پہ کس ملک کے لوگ آ رہے ہیں کس ملک سے جا رہے ہیں کون سے تیارہ لینڈ کر رہا کون سے تیارہ لینڈ نہیں کر رہا وہاں سے اڑنے والے جہاز کس ملک کی ہیں کس پہ جا کے عملہ کرتے ہیں سب کچھ وہ کنٹرول کر رہی ہیں یہ تین جو ہے نا ایک ٹرائکہ بن چکا ہے یہ ٹرائکہ کر رہا ہماری حکومت نے بھی بین کاب کیا ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے مساد اینڈی ایس اور راب مبانا صاحب ایک آخری سوال بریق پہ جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوہا کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن کا باعث بنیں گے یا آنے والے دنوں میں امریکہ تالبان کو تسلیم کرنے والے دیکھیں ایک ذہن میں رکھیا دوہا میں ہونے والے مذاکرات میں تالبان جو ہیں وہ جیتے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی بقائدہ طور پر طالبان کو تسلیم کر لے گا مجبوری ہے اس کی مجبوری ہے جن کی کفالت کی گئی ان کے سر سے تو پھر ہاتھ اٹھا لیا نا دیکھیں وہ اس طرح کریں گے بظاہر وہ ہاتھ اٹھا لیا لیکن بیک پہ رہے کہ انہیں سپورٹ کریں گے اس طرح میں نے کہا کہ بظاہر ہاتھ اٹھا لیا لیکن بیک پہ رہے کہ سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کوئی ایسا وقت آجائے کہ پھر کچھ طاقتیں گیں جی امریکہ وہاں واپس جائے اور پھر امریکہ کے جناب ہم آپ جانے کے لئے تیار ہے لیکن اب ہم اپنی شرائط پہ جائیں گے اور اس پہ وہ سارا کچھ کریں گے لیکن ایسا وقت آتا مجھے نظر نہیں آ رہا ہم دیکھ رہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان کی صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے یہ صورتحال پاکستان کے لئے بھی اتنی ہی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ افغانستان پاکستان کی سلامتی سے جڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور افغانستان میں کشیدہ صورتحال کا ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راست جو اثر ہوتا ہے وہ پاکستان پر بھی پڑتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی زیرے صدارت آج کور کمانڈرز کانفرنس بی او آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے آج ایک پر پھر واضح کیا گیا کہ افغان مسئلے کا حل خطے اس تحکام کے لیے انتہائی اہم ہے ساتھ میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تمام فریقین کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا پڑے گا کہ کیوں جو انٹرنیشنل کیمنٹی ہے پاکستان کی یہ جو ایفرٹس ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہی دیکھیں اس وقت تو سب سے بڑی بات تسلیم نہ کرنے کی یہی ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل گیا ہے ہم دونوں سٹیٹیجک پارٹنرشپ میں چلے گئے ہیں اور دوسری طرف اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں اقوائم متعددہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں تین دن پہلے ایک اجلاس ہوا خصوصی اجلاس افغانستان کے حوالے سے اور اس میں پاکستان کو نہیں بلائے گیا پاکستان نے ووٹ دیا تھا حالانکہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے سربراہ ہیں انڈین ہیں ان کو ووٹ پاکستان نے دیا تھا لیکن انہوں نے یقینی بنایا کہ پاکستان کو اس میں ناشا مل کے جائے تو وہ ایک بلا واضح اظہار تھا نئے جیو پولٹیکل جو ریالائنمنٹس ہوئی ہیں کہ کس طرح چین پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی ان تمام پروسیس سے اجیدہ کرنے کے لیے یا دور رکھنے کے لیے جن کا برائے راست تعلق پاکستان سے ہے ایک وجہ تو بڑی یہ ہے اب ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ طالبان انڈریکٹلی ڈریکٹلی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اب ہمارا انفلنس ویسا بھی نہیں رہا ہم اگر پوری طرح ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو طالبان مازد کے ساتھ ٹی ٹی پی والے ہم پہ چھوڑ دیے جائیں گے ایک دعا پھر ہم عذاب سے گزریں گے امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح امتیاز ابھی بتا رہے تھے کہ بلیم گیمیں پڑھ گئے ہیں ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے میں تو کہتا ہوں یہ منافقت کی انتہا ہے مسئلہ ہے فیرنس کو کوئی سونیا نہیں دیکھتا پرسپشن پر لوگ جاتے ہیں اپنا عراق کا ہمیں ملا کیا ہے اب وہ جناب بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنی ذمیانی چاہتا ہے میری دوسری نسل بھی جانگ میں جھوکی جائے لیکن آج آکے کہ جی پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہمیشہ سن رہے تھے جی دو مور دو مور کیا ہے کہ انترہ بولا جارہا تھا ٹھیک ہے اب ہمارے لئے مسئبت یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں میرا اپنا ذاتی طور پر ٹھیک ہے دیان صاحب میں آپ سے ہی پوچھوں گا مجھے بتائیں کہ ابھی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں چینہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے لیکن ویس کا جو سٹائل ہے ہمیں کچھ نہ کیے بغیر ہمیں بہت کچھ نقصان پر جا سکتے ہیں اب دیکھیں نا اگر باون پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ چینہ امریکہ کی ہیں بیس پرسنٹ قریب یورپین یونین کی ہیں یہ ہمیں بند کر دیتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ لیں ہماری جو انتیس بلین ڈالر کی ریمیٹی سائز ہے ساڑھے تیرہ سے چونہ بلین ڈالر امریکہ سے آتی ہے وہ کہیں جی نکلے یہاں سے باہر وہ ان کے عرب بڑے دوست ہیں باقی چودہ پندہ بلین ڈالر وہاں پہ لوگ ہیں نوے لاکھ پاکستانی ہیں ان کو کہیں جی چلے جائیں وہاں سے ہمیں کہیں گے تو ہمارے لئے تو سمجھ نہیں آرہی میں ذاتی طور پر بلکل نہیں سمجھ پا رہا معذرت کے ساتھ میں بہت ڈپریس ہوں مجھے بہت فرسٹیشن ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ چیز ہے بڑی تیزی کے ساتھ لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے لیبریج ختم ہو رہا ہے دونوں طرف سے اور ہم پہ ہر طرف سے جو انہا وہ بلیم گیم شروع ہو چکے جیسے جیسے افغانستان کے حالت خراب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی پاکستانی میڈیا کا بھی دماغی سنتولین خراب ہو چکے ہیں کوئی تو اینکر آکے ہاں پر صرف پروپاگینڈا کر رہا ہے تالیبان کے ساتھ مل کے کہ بتا رہا ہے کہ تالیبان چھا گیا اور پاکستان آرمی جندہ بات اور کچھ بلکلی اپنا ڈپریسن میں جا چکے ہیں اس سے پتا چل رہا ہے پاکستانی میڈیا بیلنس نہیں ہے کوئی تو سچا ہی دکھانا چاہتا ہے کوئی پورا پروپاگینڈا پر بیس اپنا کارکرام کرنا چاہتا ہے اور ایک خوش ہو رہا ہے کہ جیسے تالیبان کا رازہ جائے گا تو پاکستان کو پتا نہیں کیا فتح مل جائے گی تالیبان کسی کو نہیں چھوڑنے والا پاکستانی میڈیا کو سمجھ لینا چاہتا ہے اور امریکہ بھی اتنا آسانی سے تالیبان کو بکشے گا نہیں یا تو ان پر پرتیبند لگیں گے یا پوری طور پر انہیں مارا جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستانی میڈیا تچائی سے کتنی دور ہے اور انہیں ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ویسٹ ہم پر پرتیبند لگا دے گا اگر ہم تالیبان کا ساتھ دیں گے تو ہماری اکنومی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی بیٹھ جائے گی اس لیے پاکستانی میڈیا میں اس سمیں کچھ بھی کلیر نہیں ہے انہیں یہی نہیں پتا کس ڈاریکشن میں ہمیں چلنا چاہیے جو بھی پاک فوج اور وہاں کی سرکار کہہ دیتے ہیں اسی کے ساتھ سے یہ رٹو توتے کی طریقے سے بولنے لگتے ہیں اپنا ان کا کچھ بیس نہیں ہے ہمیں کس طریقے سے لوجیکلی بات کو سمجھنا چاہیے اور آگے درشو کو تک پہنچانا چاہیے بس یہ رٹو توتے کی طرح جو بھی کچھ بتا دی جاتے ہیں وہ آگے بول دیتے ہیں اس کے بعد دنیا ان پر حق تھی ہے اور آگے دیکھتے ہیں فرینڈ کیا ہوتا ہے افغانستان کے علاق جائیں دوستو رنے واد